بسم اللہ الرحمنی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائیس آف پبلک میں ہوں آپ کا میزبان سید ارتزا چھ اسٹمبر نائنٹین سکٹی فائیو کا عزین دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں غازیوں کی جرتوں اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے آج کے دن کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں برگیڈیر مسعود احمد خان ریٹائیڈ اور ستارہ امتیاز بھی ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے پروگرام میں سر یہ بتائی گا کہ آپ ریٹائر ہیں ایک فوجی تو ریٹائر نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ کا شکریہ فوجی دیکھیں جی رینک جو ہے کہ یہ رینک یہ ہے تو رینک ریٹائر نہیں ہوتا بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے سو دیٹس وائی ویسے لکھا اور پڑا اسی طرح جاتا ہے بگڑے مسعود ہمیں جس طرح آپ نے پڑا ہے ریٹائر آخر میں آتا ہے بلکل سر سر ستارہ امتیاز کس سن میں ملا اور کس وجہ سے ملا ستارہ امتیاز ملا 2015 کو ملا اور بیسکلی افواج پاکستان میں خاص طور پاکستان ارمید is a proper system ہے اور اس میں ایک مارکنگ system ہے and if you qualify eligible بنتے ہیں اس کے لیے اور prerequisitions پورا کرتے ہیں then you get ستارہ امتیاز بیسے لیے کہ it is recognition of your services sir آپ نے کافی جنگیں بھی دیکھی ہوں گی سیاچین کی آپ خاص طور پر آپ اگر کوئی ہمیں بتائیں سٹوری سیاچین کے اوپر بھی آپ رہے ہیں بورڈر پر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں جی ہاں سیاچین میں بلکہ interested میرے پہلے پوسٹنگ جو تھی that was in سیاچین میں تھی اور میں جب سیاچین گیا تھا 87 i was a young captain then ماشاءاللہ تو اس وقت بڑا difficult حالات تھے but still وہ یہ ہے کہ فوج میں آپ کو ایسا trend کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے پاکستان military academy میں and you are ready to go anywhere تو وہاں پہ بڑے situation بڑے difficulty and that was the time جب سیاچین was active شیلنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور سارے operations بھی اس دران پلین کر رہے تھے and you know کہ جب انڈیا وہاں پہ گیا تو اس وقت ڈیو واسناڈ سنگر سو جرہا پاکستان آرمی پاکستان آرمی جو بعد میں وہاں پہ گئی اور وہاں جا کے within we blocked ان جو ان کی جو further advance تھی ہم نے تمام passes کو روکے رکھا ہے تو still ابھی یہ ہے کہ وہاں پہ کہ ہم we are in a better position as compared to indians جو program سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں sir آپ کیونکہ یہ program chase number 1965 کے حوالے سے ہے chase number کے حوالے سے تو پتا ہوتا ہے کہ مطلب بہت سے لوگ کوئی کافی لوگ کوئی بتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر کافی بتایا ہوئے chase number کو ایکچل ہوا کہتا ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایکچل میں یہ وجہ کیا تھی کہ انڈیا نے حملہ کیوں کیا تھا اگر آپ وہ بتانا چاہیں کہ انڈیا نے حملہ کیوں کیا پہلے چیز ہمیں سمجھنے والی یہ ہے کہ جی partition کے بعد انڈیا نے کبھی آپ کے accept نہیں کیا as the independence sovereign states in south asia کیونکہ ان کے شروع سے designs تھے اکھنٹ بھارت کے تھے اور ان کے توقع نہیں تھی پاکستان الگ ہوگے ایک الگ مسلم country بنے گا سو ان کے لئے شروع سے ایک وہ concept تھا then they follow the philosophy سابچانکیا کتلیا جس کے different views ہیں تو اس کو وہ basically وہ foreign ان کی policy میں شامل ہے تو وہ تھا اور that's why ان کی شروع سے کوششی رہی then پھر کشمیر کا issue ہمارا جو core issue ہے with انڈیا وہ رہا کیونکہ as per the partition plan کشمیر کو as per the muslim majority state ہمیں ملنا چاہیے تو وہ state ہمیں نہیں ملی تو وہاں پہ اس کے بعد جو مہاراجہ نے he decided to join per force جو بھی تھا تو انڈیا انڈیا نے وہاں نے فوجیں اتاری so 48 کی جنگ ہوئی تو so that was the start ایک تو انہوں نے آپ کے accept نہیں کیا اور second جو ہے core issue آپ کا کشمیر ہے تو یہ basic چیزیں تھی جو آگے فردہ جنگوں کا سبب بنے اچھا سر یہ بتائیے گا 6 ستمبر 1965 کی جنگ جو تھی تھی تو کافی دنوں کی جنگ اس کو ذرا summarize کر دیں جی اس کا ایک تو کافی وجہات ہے کوئی رن آف کش اس سے پہلے ہو چکا تھا پھر اس کا پر operation جبل آرٹر ہو چکا تھا then operation grand slam ہوا تھا تو لوگ کہتے ہیں یہ basically these are the factors جس کے حیث ہوئی تو 6 سپٹمبر کو انڈیا نے attack کیا that was a undeclared war undeclared پاکستان تیار نہیں تھا کیونکہ یہ باقی جو activities ہو رہی تھی وہ کشمیر میں ہو رہی تھی ٹھیک ہے international border پہ expectation نہیں تھی کہ ایسا ہوگا لیکن جب attack آیا تو target جو تھا پہلا objective lahore تھا lahore کو capture کرنا اور دوسرا قصور کی طرف جا رہے تھے اور پھر ایک کوٹ objective تھا سیال کوٹ زفروال تھا چوینڈا تھا اور ساؤت میں they were heading towards hyderabad objective تھا جب actual جب bet is 6 سپٹمبر کو جب حملہ ہوا تو lahore پہ انہوں نے multiple directions حملہ کیا ان کو lead کر رہا تھا one of the eleven core وہ اس پہ lead کر رہا تھا تو جب initial go میں جب آئے تو ہمارے جو wilges تھے and the butter wilges کچھ کو انہوں نے copy کر لیا تھا بائی دن جب army گئے تو army نے basically ان کو stop کر دیا تدی انڈین advance towards lahore was stopped similarly قصور میں روکا قصور میں ہمارا counter offensive گیا اور وہاں جا کے ہم نے کیم کرن کو capture کر لیا eight miles inside india کیم کرن ہم نے capture کر لیا اچھا اور اس کے بعد جب سیال کوٹ میں آپ کو پتا سیال کوٹ پہ حملہ ہوا سوچید گھڑ سے ہوا جسر کی area سے حملہ ہوا and پھر چوینڈا کی طرف گئے تو چوینڈا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی after world war 2 پہلی جنگ تھی world war 2 میں battle of kossak کہتے ہیں جو آج کے یوکرین اس کے نارت میں رشیا میں ایک جگہ ہے پہلی battle تھی جو بڑی جنگ تھی ٹینکوں کی یہ جو چوینڈا میں لڑکی 400 ٹینکس نے اس میں سے لیا so 45 انڈین ٹینکس اس میں ڈسٹرائی ہوئے تو آپ ساملے ایک پوری ریجمنٹ صاف ہو گئی تھی انڈیا کی اور اس کو ان کے جو اپنے جو ویسٹرن کمانڈر تھے لیفٹن جنرر ہرباکش سنگھ تو انہیں accept کر لیا تھا کہ کور لیور پہ ہماری planning ٹھیک نہیں تھی that's why کہ ہمیں اس میں شکست ہوئی اچھا چوینڈا کے بعد چوینڈا میں پھر ایک اور اچھی جو چیز ہمارا سکس آرمڈ ڈیویجن جب ان کا ایک اور فرسٹ آرمڈ ڈیویجن آیا تو ہمارا سکس آرمڈ ڈیویجن which was under strength جنرل عبرار روسین ان کے کمانڈر تھے انہوں نے آیا اور they were successful تو جنرل عبرار کو حلال جرد ملا تھا اس سے leadership اور سکس آرمڈ ڈیویجن was awarded the award یا اس کو کہتے تھے کی men of steel men of steel ساؤت میں آ فرد جائیں تو ساؤت میں ہیدرباد objective تھا تو انڈیا نے جب initial attack کیا تو گھٹرا ایک پوسٹ ہے ہماری تو وہاں پہ اس کو آکے انہوں نے کپ چیک ہے اس کو کیپچر کر لیا تھا کیونکہ گھٹرا تین سائٹ سے انڈیا تھا جب پاکستان کا counter attack گیا تو پاکستان کا ایک برگیڈ تھا اس میں دو یونٹے تھی جبکہ ان کا ایک eleven division attack کر رہا تھا لیکن still پاکستانی جی they were successful نہ صرف انہوں نے گھٹرا واپس لے لیا تھا ہم نے advance کر کے آگے منو باو جو انڈیا کا ہے وہ بھی ہم نے capture کر لیا تھا روحیلا ہے پنچھیلا ہے اور بھی بہت سارے جگہ تھی وہ ہم نے capture کر لیا تھا تو just to conclude کی اس پوری جنگ کے end پہ پاکستان captures one thousand six hundred and seventeen square miles territory of india یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے one thousand six hundred and seventeen square miles territory of india ہم نے capture کر لیا تھا اور ان کے one thousand all ranks including one of the units four six regiment اور four six regiment کا corner anant singh تھا سیو وہ بھی پکڑا گیا تھا تو پاکستان کی اس میں بہت سکسس تھی اور especially آپ western میڈیا کو دیکھیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے they're declare کی پاکستان army armed forces they were victorious in this war to unfortunately کچھ ہمارے لوگ ہیں جو اس کو غلط معنوم ہے یا اس کو غلط by design اس کو ایسا پیش کرتے ہیں جبکہ sixty five was a victory for پاکستان جس کے پاس اتنے اچھے نوجوان ہو major raja عزیز بھٹی سی جیسے ایم ایم عالم جیسے ایم عالم ہے ایک سجاد حیدر ہیں اور بھی بہت سارے ہیں شبیش شریف نے اس جنگ میں ستارے جرد لیا تھا seventy one میں ہی کوئر نشان حیدر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے bravery کا جس میں their display their bravery کچھ کا نام سر ایسے ہوئے کہ سامنے نہیں کوئی ایسا نہیں تھا basically جو بھی تھا وہ جو ہے پتہ چلتا نا جس طریقے سے six retirement division کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو یونٹے تھی ان کے بڑے نام ہیں ان کے بڑے honors ہیں ان کے بڑے ستارے جیورت تھے تمگی جیورت ہیں تو especially تو وہ فوج میں جس نے بھی کام کیا ہے نا تو وہ ignore نہیں ہوتا ہے اچھا ماشاء چاہے whether he is a soldier whether he is an officer تو وہ جس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں آج کل ٹی وی میں ایک وفاق اس کے اوپر حوالدار وفاق کے اوپر ایک documentary بھی چل رہی ہے وہ intelligence کے تھے تو پاکستان جو ہے سسٹم پاکستان میں جو آرمی میں ہیں بہت ضبردست قسم کے سسٹم ہیں تو سب کو لک آفٹر کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر حالی میں کیونکہ ماضی باید میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے ہمارے اوپر بھی اپنی فضائی طاقتوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی جس کو ہمارے پاک فوج کے اور ائر فورس کے نواجوانوں نے اس کو جائے ان کا ارادے کو خاک میں ملا دیا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نائنٹین سکسٹی فائیو چھ سٹمبر والا ہی تورانے لگے کیونکہ اس ٹائم بھی انہوں نے بغیر بتائے حملہ کیا اور اس زفہ بھی انہوں نے بغیر بتائے حملہ کیا نہیں وہ بھی حالات وہ نہیں ہیں سکسٹی فائیو میں ابھی آپ دیکھیں سکسٹی فائیو پہلے میں تھوڑے سے سکسٹی فائیو کی بات کروں جی جی سر بالکل سکسٹی فائیو جو ہے پاکستان لیکن جو 2019 میں جو ہوا اس میں دیکھیں بسکلی پلواما ہوا تھا انڈیا میں الیکشن سو رہے تھے بی جے پی الیکشن کمپین کر رہی تھی سو آپ نے بعد میں جو ایک چیٹ لیک ہوئی ہے ارناب گو سوامی اور دوسری جو کر رہے تھے سو اٹ واس پلواما ہوا اور پلواما کے بیسس پر انہوں نے کچھ نے کچھ ایکٹیوٹی کرنے تھی تو پاکستان کو کی اپریسییشن تھی یہاں پہ لوگوں کی اسیسمنٹ تھی ان کو پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے تو ہم بھی تیار تھے لیکن جو وہ آئے ہیں آپ دیکھیں صبح وہ اندیرے میں آئے ہیں اندیرے میں بارہ جہاز ان کے آئے تھے بالا کوڈ انہوں نے جو کیا درک گرائیں تین چار ایک کبھا انہوں نے مارا اس کے بعد چلے گئے تو نیکس دے جو ہمارا ریسپانڈ گیا تھا جب ان کے ہم نے دو جہاز گرایا ابھی نندن کو کیپچر کیا سو ان کو ایک میسیج گیا تھا کہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں ہے وہ جو پہلے تھا بٹ سٹل ہم نے ہم کو وی آرین ای ڈیفرنڈ ابھی جو نا ہماری جو پرفارمس رہی ہے وہ ریپیٹ آف ٹائم ابھی ہماری آرمی بڑی پروفیشنل آرمی ہے بیٹل ہارڈن آرمی ہے اور اسپیشلی وار ان ٹیرر کے بعد تو ہمارا ساتھ تو کوئی ایسے مقابلہ نہیں کر سکتا دیان لی تین ہو سکتا ہے نیمریکلی ہم کم ہوں گے لیکن باقی ویپنز کے حساب سے ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم پیشے نہیں ہیں بالکل سر یہ جو چھے ستمبر کے حوالے سے ابھی اس ٹائم تو ایک جنگ تھی اور آج دوزار بائیس ایک سلاب زدگان جو اس سے وہ بھی ایک جنگ کا سما ہے ہمارے ملک میں پاکستان آرمی نہ ہو تو کیا ہم لوگ اس پر آہ کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں ہمارا خال میں ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے آل دو گورمنٹس آور اپریڈ آف ٹائم کوشش کر رہے ہیں بلکل سر جس طرح ان ڈی اے میں ہیں پی ڈی اے میں ہیں باقی ادارے ہیں بلکل سر لیکن پرابلی ہمارے جو ایکانومی ویک ہے ہمارے پر ریسورس نہیں ہیں لیکن افواج پاکستان میں یہ ہے کہ ہر ایونچولیٹی کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کیونکہ ایک قومی فریضہ ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں تو بیسکلی اس کے بغیر آج کل پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ افواج پاکستان کے بغیر کسی آپ نیچر اکلیمیٹی کو آپ کاؤنٹر کر سکیں سو دیٹس بائی آرمی کانو ضروری ہے میرا خواہل میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم کی جب ہماری ایکانومی ٹھیک ہوتی ادارے ٹھیک ہوتے ہیں تو دن ہم یہ مقابلہ کر سکتے ہیں سیویل ادار ہیں سر وہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ پاکستان آرمی جوائن کریں ان نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بلکل فوج میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ آپ کسی زمانے میں بات ہوتی تھی مارشل ریس کی بات ہوتی تھی بیٹشس کے دور میں اور اس میں وہ کوشش ہوتی تھی آپ کا پتہ ہے سنٹرل پنجاب کی ازازت لوگ تھے یا خبر پکتونخواہ کی لوگ تھے ان کی انڈیکشن کرتے تھے جب پاکستان آزاد ہوا پاکستان آرمی کی جب انڈیکشن سٹارٹ ہوئی سو اٹس اکراس پاکستان گلگت سے لے کے کراچی ہے اور آگے تفتان تک کے جو بھی لوگ ہیں وہ فوج میں شامل ہوتے ہیں اور فوج میں ابھی بھی لوگ اتنے تعداد میں آرہے یو کین ناٹ ایمیجن اور ابھی اور سیلیکشن پاکستان میں جو انٹر سرویسی سیلیکشن بورٹ ہے بورٹ ٹف کرسن کا سیلیکشن بورٹ ہے وہاں پہ یہ نہیں دیکھی جاتے کہ آپ کا بیک گرونڈ کیا ہے اگر آپ یہ پوٹنشل تو بلکل آپ ایکسل تو ہم نے فوج میں اپنے نوکری میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہمبل بیک گرونڈ کے لوگ تھے محنت کی ہے اور وہ روز ٹو ڈی ہائر رینکس سر آپ نے جس طرح میں بھی بات کی کہ وہ اپنے اپنی کیریئر میں دیکھا کہ ایک اچھے رینک پہ وہ موو ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم ایم عالم کا ابھی تک جیسے کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا میجر راجہ عزیز بٹی شہید ان جیسے جو جو جوان تھے وہ کیا سمجھتے ہیں ابھی پاکستان آرمی کے اندر موجود ہیں بلکل ہیں ابھی وہ کہتے ہیں پاکستان کی جو مٹی بول زرخی سے بلکل اور ابھی جو سٹیڈی جو ریسنٹ ہوئی ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی نشان ہیدری جتنے ہماری ریسیپینٹ ہے سکٹی فائی میں ایر کومیڈوری ٹائز سجاد ہیدر ہیں بڑے بنشور ہیں جو پٹان کورٹ کی حملے میں گئے تھی بلکل سکوارڈن لیڈر تھے ان پاکستان نیوی کے بھی تھے ایم ایم عالم کا آپ نے ذکر کیا تو جو آج کل جو کنٹیبیشن ہمارے ینگ آفسرز کی ہے وہ فینامینل ہے ابھی جو ریشو ہے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں زیادہ تاں ینگ آفسرز ہیں تو وہ وہ ابھی حالات بہت چینش ہوئے ہیں تو دیا لیڈنگ فرام ڈی فرنڈ جس طرح آپ نے دیکھا کیپٹن والی کی شہادت ہوئی نوات ورزیزستان بلکل سکر میں تو یہ ہمارے ینگ آفسرز ہیں یہ لیڈ کر رہے ہیں پھر اوپر سے یہ ہے کہ دیکھیں جو سنگر رینگ میں جاتے ہیں جنرل وہ اس سسٹم سے گزر کے جا چکا ہوتا ہے وہ بھی کپتان لیفٹین اور میجر رہا ہے ڈیفکلٹ ایری آس میں رہا ہے تو ان سب کو پتا ہے کی ویڈرز وار ان ٹیرر ہے سیاچین ہے کارگل ہے یا بلوچستان کا ایریہ ہے تو وہ دے انڈرسٹین ڈائنیمک سے تو ینگ سٹرز بہت زیادہ آ رہے ہیں ایون ریجمنٹل سنٹرز میں ہے تو پاکستان is such a lucky country کی ہمارے پاس جو فیڈ یا ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں اکراس پاکستان مطلب ہمارے پاس وہ اتنا وہ جو کہتے ہیں ہیں کی کینسیس نہیں جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں سر آخر میں اگر آپ ہمارے چینل کے تھو کوئی یود کو میسیج دینا چاہیں کوئی جنرل کو میسیج دینا چاہیں پاکستان آرمی کے آپ ایک آئر رینک پر رہ چکے ہیں تو کوئی میسیج اگر دینا چاہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جی پاکستان آرمی ہے تو پاکستان آرمی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں بدقسمتی سے جو لوگ پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس کو ریڈی کول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیاسی بنیادیوں پر کرتے ہیں یا کسی اپنے بوس کی وجہ سے کرتے ہیں تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے قوم اور فوج جو ہے یہ مل کر ہی آگے کامیابی کی زامن ہے چاہے دشمن جب بھی حملہ کرے گا تو افواج پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو تو میں جنگ سوز کو یہی کہوں گا کہ جی وہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے ہیں اور یہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ہر ملک میں ایک آرمی ضرور ہوتی ہے پاکستان آرمی پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے جس کے بغیر جو ہم کہہ سکتے ہیں کی سیکیورٹی کی زامن ہے سو ایک مشہور بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے یہ تھے میرے ساتھ برگیڈیر مسود صاحب اور جیسے وہی کہہ رہے تھے کہ یوت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا ساتھ دیں ہر مشکل میں ساتھ دینا چاہیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہماری ایک بیک بونڈ بھی ایک قسم کی ہے اس کے بغیر ہمارا بلکل در اور پاکستان آرمی کا تو دنیا میں آہ نام ہے لیکن یہ ٹینتھ لارجسٹ آرمی بلکل ہمارے اور پھر ہمارے یہ ہے کہ ہماری پرفارمس ایسی رہی ہے کہ دنیا کی آرمی ظاہرین سٹیڈی کرنے کے ہم نے کیسے اس مینس کو کنٹرول کیا بلکل تو یہ ہماری آرمی جو ہے اللہ کے اب یہ ایک کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو چہ ستمبر کے حوالے سے پسند آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہی ہے چینل ڈیوائس اور پبلک اللہ نئے کے بان